کہانی سینٹرل اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں ناک تیزی سے چٹان سے نیچے اتر آیا وہ رینگ کر چٹان کے اندر آ گیا اور انسانی شکل اختیار کرنے کے بعد گیٹی اور تھیو سانگ کو بتایا کہ کچھ کھلائی لوگ آ رہے ہیں تھیو سانگ بولا وہ اپنے ساتھیوں کے پتھر بڑھنے کی وجہ سے دشمن کی تلاش میں نکنے ہوں گے کیٹی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے تھیو سانگ نے ناک کی طرف دیکھا یہ تو ناک ہی کرے گا بس انہیں پھوک مار کر ہی پتھر بنا دو کیٹی بولی لیکن اس میں ناک کی جان کا خطرہ ہے اگر انہوں نے لیزر گن کی شواہ ناک پر پھینک دی تو ناک نے مسکڑا کر کہا تم میری فکر نہ کرو کیٹی میں ان لوگوں سے نمٹ لوں گا برحال میں باہر جاتا ہوں تم لوگ یہاں سے باہر مت نکلنا یہ کہہ کر ناک نے سام کا روپ اختیار کر لیا اور چٹان کے گار میں سے رینگ کر باہر نکل گیا اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ وہ کل تین کھلائی سپاہی تھے ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی گول ٹارچے تھی جن میں سے تیز روشن نکلتی تھی ناک چٹان کے دوسری طرف آر کر ایک گول پتھر کے پیچھے گات لگا کر چھوپ گیا کھلائی سپاہی باتیں کرتے چٹانوں کی طرف بڑھ رہے تھے یہ سیارہ پلوٹو کی مخلوق ہو سکتی ہے وہ لوگ ہی اپنی ٹھنڈی یک شوال سے ہمیں پتھر بنا سکتے ہیں دوسرا کھلائی سپاہی بولا تھا مگر پلوٹو کی مخلوق ہمارے سیارے پر کیسے آ گئی ہمارے کمپیوٹر نے تو اس کی آمد کو نوٹی نہیں کیا تھا تیسرا کھلائی سپاہی کہنے لگا پلوٹو ہمارا دشمن سیارہ ہے اور ہم سے بہت زیادہ ترقی آفتا ہے انہوں نے ایسے راکٹ تیار کرنی ہے جن کا سراغ کسی رڈار پر نہیں ملتا اور انہیں کوئی کمپیوٹر بھی نوٹس نہیں کر سکتا پہلا کھلائی سپاہی کہنے لگا یہاں خوشیار ہے نا ہو سکتا ہے دشمن ان چٹانوں میں گات لگائے بیٹا ہو اگر اس کی لیزر چھوا ہم میں سے کسی پر پار گئی تو ہم پتھر کے ہو جائیں گے ہمیں لیٹ کر آگے بڑھنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ ان چٹانوں میں دشمن چھپا ہوا ہے وہ تینوں زمین پر لیٹ کے اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگے اب وہ تاج کی روشنی میں تاج کی روشنی بھی نہیں ڈال رہے تھے ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے جب وہ چٹان کے قریب آگے تو ناغ پیچھے کو گھوما پتھروں کے بیچ میں رینگتا ہوا ان تینوں کھلائی انسانوں کے اکب میں نکل آیا اس نے اندیرے میں اندے لیٹ کر رینگتا ہوئے کھلائی آدمی کے پاؤں صاف نظر آ رہے تھے ناغ کو اس خطرے کا احساس تھا کہ یوں ہی اس نے پھنکار مار کر اس آخری آدمی کو پتھر کا کر دیا تو دوسرے ہوشیار ہو جائیں گے اور فوراں ہی اس پر اپنی کھلائی گن کا فائر کر دیں گے ناغ ایک ہی وقت میں ان تینوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا یہ اس کی مجبوری تھی وقت گزرتا جا رہا تھا ناغ کو ملوم تھا کہ یہ لوگ چٹان کے اندر پہنچ گئے تو ممکن تھا کہ ان کی کھلائی گن کے فائر سے کرتی اور تھیو سانگ ہلاں کو اجھیں اگرچہ تھیو سانگ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ صرف بھی اس صورت میں مار سکتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی کارٹ ڈالی جائے پھر بھی ناغ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تھیو سانگ کو خطرے میں ڈالیں کیونکہ کچھ ملوم نہیں تھا کہ اس کھلائی مکلوب کی لیزر شباؤں کا تھیو سانگ اور کرٹی کے کھلائی جیسر پر کیا اثر ہوتا ہے ناغ رینگتا ہوا پچھلے آدمی کے پاؤں کے بلکل قریب آ گیا تھا اس نے اپنا موں اس کے پاؤں کے بلکل ساتھ لگا کر آہستہ سے پھنکار ماری تھی اس پھنکار کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ اگلے دو کھلائی آدمی نہ سن سکے پچھلا آدمی وہی اکر کر رہ گیا ناغ کی پھنکار سے وہ پتھر بن چکا تھا ناغ اس کے جسم کے اوپر سے گزر کر دوسرے آدمی تک پہنچ گیا اب وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اس نے تیزی سے دوسرے آدمی پر اپنی پھنکار پھینکی تھی دوسرا آدمی وہی جم کر رہ گیا تھا لیکن اس دوران میں تیسرا آدمی ہوشیار ہو گیا تھا اس نے پلٹ کر فائر کر دیا یہ فائر نشانے پر ناغ بیٹھا ناغ نے پھنکار ماری تو تیزا کھلائی آدمی تیزی سے اٹھا اور کیلے کی طرف باہ کھڑا ہوا ناغ نے اس کا تاقب کرنا چاہا مگر کھلائی آدمی بہت جلد اندیرے میں قائب ہو گیا تھا ناغ چٹان کے اندر آیا انسانی شکل اختیار کی اور ساری کہانی تھی اسانگ اور کیٹی کو سنائی چٹان سے بائر آ کر پتھر بنے کھلائی آدمیوں کو دیکھنے لگے یہ دونوں کھلائی سپائی پتھر کے بوت بنے زمین پر پڑے تھے ان کی وردیاں سیاہ تھیں اور سروں میں سینگ نکلے ہوئے تھے لیکن شکلیں انسانوں سے ملتی جلتی تھی کیٹی نے کہا کہ ہم ان کی وردیاں بین کر بھی کلے میں نہیں جا سکتے ہمارے سروں پر سینگ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پکڑے جا سکتے ہیں ناغ نے تھیوسائن کی طرف دیکھ کر کہا وہ جو کھلائی آدمی باغ گیا ہے جو دوسروں کو میرے بارے میں بتا دے گا اور وہ لوگ ہو سکتے ہیں زیادہ محلک کھلائی اصلاح لے کر یہاں آج ہے ناغ تھیوسائنگ بولا ہمیں یہ جگہ بدل لینی چاہیے مگر انسان دیرے میں ہم کہاں جائیں گے کیٹی نے کہا ناغ بولا کوئی دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں یہاں رہنا اب خطر ناغ ہے انہوں نے پتھر بنی کھلائی لاشیں وہی چھوڑ دیں اور چٹان کی دوسری طرف دہلان اترنے لگے اندھیرے میں وہ تیز تیز چلتے گے آگے جا کر ایک چوڑی کھائی آگئی جو خوشک تھی اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بڑی ہوئی تھی رات اسی طرح سے تریق اور ساکر تھی لگتا تھا کہ رات ایک جگہ رک گئی ہے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں کتنے گھنٹوں کی رات ہوتی ہے کئی دنوں کے بعد رات چھائی تھی ہو سکتا تھا کہ ابھی کچھ دن رات ہی رہے آسمان پر ستارے عد بوجے کوئلوں کی طرح سے سودکتے نظر آ رہے تھے اس کھائی سے نکل کر وہ چھوٹی چھوٹی تریق پہاڑیوں کے سلسلے میں داخل ہو گئے انہیں بھی فکر تھی اور ماریا کا بھی خیال تھا جس کو کھلائی سردار اپنے سا شیطانی لیڈر کے پاس کسی دوسرے سارے پر لے گیا تھا چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی کے پیچھے سے نکلے ہی تھے کہ اچانک چاروں طرف سے ان پر کھلائی مکلوک نے حلہ بول دیا ناغ تیزی سے پیچھے گھوٹا سانس کھینچ کر ناغ کا روح بدلہ اور پہاڑی پتھروں میں گس گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ کھلائی مکلوک کا حملہ کامیاب ہو گیا ہے اور اب تھیوسانگ اور کرٹی کو بچانے کے لیے اس کا ماں سے بچ کر نکل جانا بہت ضروری ہے کھلائی مکلوک کے ہاتھوں میں لیزر گنے تھی ان کا روح کیٹی اور تھیوسانگ کی طرف تھا کلے کے سردار کا ساتھی آران ان کے آگے تھا اس نے گزبنا کواس میں کہا تھا تم میرے تھے کانے والے کھوئے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اب تمہیں میرے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس نے دو کھلائی آدمیوں کو حکم دیا کہ تیسرے آدمی یعنی ناغ کو تلاش کیا جائے دو کھلائی آدمی پہاڑ کی طرف باگے مگر اس عرصے میں ناغ چھپ چکا تھا کیٹی نے اپنی خاص کھلائی زبار میں تھیوسانگ سے کہا ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم خود کو ان کے حوالے کر دیں اور کیا ہو سکتا ہے کیٹی آران نے گرج کر کہا تھا خموش اگر دوبارہ آواز نکالے تو یہی بسمکار ڈالوں گا انہوں نے تھیوسانگ اور کیٹی کو شیشے کے ذوروں سے بنی ہوئی رسی میں جکر دیا اور انہیں کھلائی گارٹ میں بند کر کر پور اثرہ کھلائی کی لے کہ قریب واقعہ ایک پہاڑی ڈالان پر لے گئے ناغ ایک چٹان کی اور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا پہاڑی ڈالان پر پہنچتے ہیں انہوں نے چیپ سے ایک ننی سی پینسل ٹارچ نکال کر اس کا بٹن دوبایا اور ٹارچ کا روک آسمان کی طرف کر کر تین بار اس کی روشنی آسمان کی طرف پھینکی ناغ تاجب سے دیکھنے لگا کہ یہ شخص کس کو سگنل دے رہا ہے دو سیکنڈ کے اندر اندر آسمان پر ایک ارن تشتری نمہ دار ہوئی اور این اس گاری کے اوپر آ کر فضاء میں رک گئی جس میں کیٹی اور تھیوسانگ بند تھے اران کے حکم سے ان دونوں کو باہر نکال کر ان کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں چار سپائی گنے لیے کیٹی اور تھیوسانگ کے چاروں طرف چوکس کھڑے تھے اران نے ارن تشتری کی طرف ایک اور سیگنل کا اشارہ کیا اران تشتری کے پیندے کے این نیچے کافی بڑا گول سراغ تھا سیگنل ملتے ہی اسے تیلز روشنی باہر نکل کر کیٹی اور تھیوسانگ پر پڑی کھلائی مکلوک پڑے پڑے ہٹ گئی ناغ نے دیکھا کہ اچانک کیٹی اور تھیوسانگ خود با خود اوپر کو اٹھنے لگے اران تشتری کی روشنی انہیں اوپر کی طرف کھینچ رہی تھی کیٹی اور تھیوسانگ نے ادھر ادھر ہاتھوں مارے مگر ملوم ہوتا تھا کہ اران تشتری سے نکلتی روشنی میں زبردست کشش تھی جو انہیں اوپر کھینچے دیر جا رہی تھی ناغ پریشان ہو کر آگے بڑھ رہا مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اس مشکل میں پھنسچ ہے اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا یا اس پر کھلائی دن کا حملہ ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو کیٹی اور تھیوسانگ کو بچانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا چنانچہ وہ وہی ٹھہر گیا اور پہاڑی کے دہلان پر پتھروں کے پیچھے چھوپا رہا کیٹی اور تھیوسانگ کو اوپر تشتری میں جاتے دیکھتا رہا کیٹی اور تھیوسانگ کا اران تشتری کیٹی اور تھیوسانگ کو اران تشتری نے اوپر کھینچ لیا اس کے بعد اران تشتری کا گول سوراک بند ہو گیا روشنی بجھ گئی اور اران تشتری ایک زبردست اواز کے ساتھ ناغ کے دیکھتے دیکھتے کیٹی اور تھیوسانگ کو لے کر کھلا میں گائب ہو گئی اران تشتری کے گائب ہونے کے بعد اران نے اپنے کھلائی ساتھیوں کو لیا اور کھلائی گارے میں بیٹھ کر پور اصرار کھلائی کلے کی طرف روانہ ہو گیا ناغ پہاڑی کے ڈیلان پر اکیلہ رہ گیا تھا دیر تک وہ کھلا میں اس جگہ کو تھکتہ را جہاں سے کیٹی اور تھیوسانگ والی اران تشتری گائب ہوئی تھی دور پور اصرار کلے کے اوپر والے حصے پر نیلی روشنی ہو رہی تھی یہ اس کھلائی کا کھلائی کلے کا ردار تاور تھا یہاں اوپر سے سگرن وغیرہ وصول کیا جاتے تھے ناغ نے چھوٹے سے سیاست اکاب کی شکل افتیار کی اور کھلائی تاور کی طرف اڑنے لگا اس تاور کے اوپر ایک چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی اور کتنی انتارے نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی ناغ اس چوکی پر بیٹھ کر انتاروں کو گور سے دیکھنے لگا جب اس کے پلے کچھ نہ پڑا تو وہ وہاں سے اڑ کر کلے کی گول چھت کے اوپر آ گیا کلے کی چھت میں ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ جس میں سے گزر کر ناغ کلے کے اندر جا سکتا کلے کے دروازے پر سخت پیرا تھا وہاں اس کے پکڑے جانے یا جان سے مار دیے جانے کا ڈر تھا ناغ وہاں سے پرواز کر گیا اور دور چٹانوں میں جا کر چھپ گیا تاں کہ سوچ سکے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ کیٹی اور تھیو سانگ کو اوپر والے سیارے سے واپس لایا جا سکے کیٹی اور تھیو سانگ کو جب اڑن تشتری نے اوپر کھینچ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک گول کمرے میں بند ہے جس کی دیوار میں نہ کوئی روشندان ہے اور نہ کوئی دروازہ ہے وہ ایک دوسرے کا موہ تک نہ لگے کیٹی بولی تھیو سانگ ہاں میں انہوں تشتری کی مقناطی سشوہوں نے اوپر کھینچا ہے تھیو سانگ نے کہا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہاں میں کہاں لے جا رہے ہیں انہوں تشتری میرے اندازے کے مطابق روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز کھلا میں پرواز کر رہی ہے تھیو سانگ اگر کھلائی انسان تھا تو کیٹی بھی تو کھلائی مخلوق تھی کمرے میں جو فیضا تھے اس کی لرزش سے اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی انہوں تشتری کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ ہے روشنی کی رفتار ایک لاکھ چیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور یہ انہوں تشتری ناجر نے کتنے لاکھ میل کتنے لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کھلا میں اڑی جا رہی تھی اتنے میں انہیں ایک مردانہ آواز رنائی دی تھی تم لوگ ہمارے قیدی ہو خموشی سے اپنی تقدیر کے فیصل کا انتظار کرو یہاں سے فرار کی کوئی بھی کوشش بیکار ہوگی یہ آواز دیوار میں لگے کسی خوفیہ سپیکر سے آ رہی تھی کیٹی نے چلا کر کہا تھا تم لوگ ہم سے کیا چھاتے ہو ہم پور امن مشن پر ہیں ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں نتی خوفیہ آواز پھر سے آئی تم لوگوں نے ہمارے کتنے ہی آدمیوں کو پتھر بنا کر ہلاکار ڈالا ہے ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے ہم تمہارے ساتھی کبھی سراغ لگانے جو کہیں چھپ گیا تھا کہتی نہ تھیو سانگ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا تھا اس کا اشارہ ناغ کی طرف ہے آواز بلاند ہوئی اچھا گیا تم نے ہمیں اپنے مفرور ساتھی کا نام بتا دیا تو اس کا نام ناغ ہے ہم ناغ کو بھی پکڑ لیں گے وہ ہم سے پچھ کر کہیں نہیں جا سکتا تھیو سانگ بولا اگر تم کھلائی انسان ہو تو ہم بھی کھلائی مخلوق ہیں خموش آواز بلاند ہوئی تم اپنے کھلائی سپاہیوں اپنے کھلائی سیانوں سے باگے ہوئے ہو تمہیں کوئی کھلائی مخلوق قبول نہیں کر سکتی خبردار اب آواز مت نکالنا ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد خموشی چھا گئی کیٹی نے تھیو سانگ سے کہا یہ لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں ہم کوئی خوفیا بات نہیں کر سکتے تھیو سانگ نے کہا اب بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے کیٹی اب تو ہمیں اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا وہ خموش ہو کر ایک طرف دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے اور انتشتری کھلا میں یقین نہ آنے والی رفتار کے ساتھ پرواز کر رہی تھی کچھ وقت گزر جانے کے بعد کیٹی اور تھیو سانگ کو محسوس ہوا کہ انتشتری ایک طرف کو جھک گئی ہے کیٹی نے کہا یہ نیچے کسی سیارے کے زمین پر اتر رہی ہے انتشتری سیارے پر اتر رہی تھی جہائن سے پہلے ماریا کو پہنچایا گیا تھا اور ہمیں سیارے پر شیطانی لیڈر کی اور اسی سیارے پر شیطانی لیڈر کی حکومت تھی اور جس کے حکم سے کیٹی اور تھیو سانگ کو بھی اوپر لائے جا رہا تھا اس سیارے پر رات کا اندیرہ چھایا تھا کہیں کہیں زرد روشنی کے نکتیں چمک رہے تھے انتشتری ایک نکتے کی طرف جا رہی تھی یہ زرد نکتہ روشنی کا ایک دائرہ تھا جو ایک چٹان کے اوپر روشن تھا انتشتری اس دائرے کے اوپر آ کر کھلا میں رک گئی کیٹی اور تھیو سانگ نے محسوس کیا کہ انتشتری ٹھیر گئی ہے اتنے میں وہی خوفیہ آواز بلاند ہوئی تھی کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ تھیو سانگ اور کیٹی گول کمرے کے درمیان میں جا کر کھڑے ہو گئے اچھانک ایک کلکی سی آواز کے ساتھ ان کے پاؤں کے نیچے سے پرش کھسا گیا مگر وہ نیچے گرنے کی بجائے اپنے جگہ پڑی کھڑے رہے انہیں محسوس ہوا کہ نیچے سے زرد روشنی انہیں اوپر سہارا دیئے ہوئے ہیں پھر وہ اپنے آپ نیچے کی طرف جانے لگے زرد روشنی انہیں آہستہ آہستہ نیچے کھینچے لیا جا رہی تھی چٹان پر جہاں روشنی کا دائرہ تھا وہاں سے پتھر کا فرش ایک طرف کو پہلے ہی سے ہٹ گیا تھا کیٹی اور تھیو سانگی سوراک میں چٹان کے اندر داخل ہو گئے یہ بھی گھول چمکیلی سی دیوار والا ایک کھلائی کمرہ تھا کمرے کے چمکیلے فرش پر ان کے پاؤں لٹک گئے تھے کیٹی نے اوپر دیکھا زرد روشنی واپس چلے گئی تھی اور چھت والا سوراک اپنے آپ بند ہو گیا تھا وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے کیٹی نے دیوار کو گوھر سے ہاتھ لگا لگا کر دیکھا وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا میرا خیال ہے تھیو سانگ یہ وہی سیارہ جان ناگ کے کہنے کے مطابق کے لوگ ماریا کو لے کر آئے تھے تھیو سانگ کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے ہم ماریا کے قریب تو پہنچ گئے ہیں اس طرح سے لیکن ہم بھی ماریا کی طرح یہاں پھنس گئے ہیں کیٹی نے نا امید ہو کر کہا تھا تھیو سانگ بولا ہم ماریا کو لے کر یہاں سے باغنے کی پوری کوشش کریں گے کیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک جگہ دیوار میں کھوپیا دروازہ بن گیا دو سیا نکاپوش جن کے سڑوں سے سینگ نکلے ہوئے تھے کھلائی گنے لیے نمہ دار ہوئے وہ تیزی سے ایک طرف ہو کر بولے کہ دیوار کے ساتھ لا کر کھڑے ہو جاؤں ان کی گنوں کا روح کیٹی اور تھیو سانگ کی طرف تھا اب ایک ہنچہ لمبا اور لمبے کانوں والا نکاپوش اندر داخل ہوا اس کے سار پر بھی سینگ تھا اور اس کے پیچھے اس کے دو باری گارڈ بھی تھے اور وہی شیطانی لیڈر تھا جس نے پہلے ماریا کو اوپر منگوایا تھا اور اب کیٹی اور تھیو سانگ کو بھی اگوا کروا لیا تھا اس نے آتے ہی اشارہ کیا اس کے اشارے پر دو کھلائی گارڈ آگے بڑھے انہوں نے کیٹی اور تھیو سانگ کی گردنوں پر کھالی گنوں کی نانیا لگا دی اور آگے چلنے کو کہا کیٹی سرنگ نماغ گول نالیوں میں سے گزر کر کیٹی اور تھیو سانگ کو ایک خافی سے کشادہ گول کمرے میں لیا گیا یہاں ایک گول شیشے کی چوکی پر زرد رنگ کے چمکیلی سی کرسی رکھی تھی کھلائی سپاہی کتار باندھے کرسی کے دائے بائیں کھڑے تھے کیٹی اور تھیو سانگ کو شیشے کی چوکی کے سامنے چرد قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا تھا شیطانی لیڈر نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا سامنے دیوار میں ایک دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور کھلائی گارڈ کا ایک نکاب پوشت دستہ نمہ دار ہوا اچانک کیٹی اور تھیو سانگ کو ماریا کی خوشبو آئی کیٹی نے تھیو سانگ کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ تو ماریا کی خوشبو ہے تھیو سانگ نے آنکھوں یا آنکھوں میں کیٹی کو خموش رہنے کا اشارہ کیا اب انہوں نے دیکھا کہ شاندار سے زرق بڑک لباس میں ماریا سر پر زرد رنگ کا ہیرے جوارات والا تاج رکھے بڑے شہانہ آداز میں چلی آ رہی ہے کیٹی اور تھیو سانگ ماریا کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے انہیں یقین تھا کہ اگر ماریا یہاں کی ملکہ بن چکی ہے تو اب تو ان کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے ماریا کرسی پر بیٹھ کے شیطانی لیڈر آگے بڑھ کر ذرا سا جھکا اور بولا ہمارے دشمن قیدی حاضر ہے ان کے بارے میں حکم دیا جائے ماریا کیٹی اور تھیو سانگ کو گذب ناگ نظروں سے تھک رہی تھی اس کی یاد داشت چونکے کھو چکی تھی اس لئے ماریا نے کیٹی اور تھیو سانگ کو بلکل نہیں پہچانا تھا وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ دونوں اس کے دشمن ہیں اس نے گس سے بڑی آواز میں کہا ان دشمن قیدیوں نے ہمارے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے ان کو چیمبر نائن میں لے جائے جائے یہ ہمارا حکم ہے اس حکم کے ساتھ ہی چار کھلائی گارٹ آگے بڑھے اور انہوں نے کیٹی اور تھیو سانگ کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیئے کیٹی نے چلا کر کہا تھا ماریا ماریا ہم تمہارے ساتھی ہیں ہمیں پہچانو میں کیٹی ہوں ماریا نے گذب نہ کرو کر کہا خموش تم ہمارے دشمن اور ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں تمہیں اچھی طرح ملوم ہو جائے گا کیٹی نے تھیو سانگ کی طرف دیکھا ماریا کو کیا ہو گیا ہے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہی تھیو سانگ نے آئیسہ سے کہا تھا سبر سے کام لے ہو کیٹی ماریا کی یارداشت ختم کر دی گئی ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کھلائی گارٹ کیٹی اور تھیو سانگ کو لے کر خال کمرے سے باہر نکل گئے کیٹی اور تھیو سانگ کو جس کمرے میں لائے گیا وہ کسی حسبتال کا آپریشن روم لگتا تھا دیواروں کے ساتھ میڈیکل الاتھ لگے تھے چھت پر سے سورک لائٹ جال رہی تھی نیچے دو اپریشن ٹیبل پڑے تھے کونے میں شیشے کے سلنڈر پڑے تھے کیٹی اور تھیو سانگ کو اپریشن ٹیبل پر الاغ الاغ لٹا کر بان دیا گیا تھا اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے کیٹی نے گبراہٹ سے کہا تھا تھیو سانگ یہ لوگ ہمارا اپریشن کرنے والے ہیں اب کیا ہوگا تھیو سانگ نے کہا میں اپنی خاص طاقت استعمال کرتا ہوں اس نے ایک آنکھ بان کر کر اپنی جسم کو انگلی لگائی مگر یہ دیکھ کر اسے سخت میوسی ہوئی کہ اس کا جسم چھوٹا نہیں ہوا تھا اس کی طاقت ابھی تک واپس نہیں آئی تھی اس نے میوسی سے کہا تھا کیٹی میری طاقت جواب دے چکی ہے اس سیارے کی فضاء میں میری طاقت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کیٹی نے پورا زور لگایا مگر وہ بھی گلاس فائبر کے ان تسموں کو توڑ نہ سکی جن سے اس کے جسم کو سٹریچر کے ساتھ بان دیا گیا تھا اب تھیو سانگ نے زور لگایا وہ بھی اپنے آپ کو ازاد کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا گبڑا کر بولا میری یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے کیٹی ملوم ہوتا ہے ہماری موت قریب ہے کیٹی خموش سی ہو گئی تھی تھیو سانگ بولا ان کے آپریشن کمپیوٹر بتا دیں گے اگر میری انگلی کار دی گئی تو میں تو مر جاؤں گا ایسا نہ کرو تھیو سانگ اگر یہ بات ہے تو یہ میری زندگی کا راز بھی ملوم کر لیں گے یہ بھی کھلائی لوگ ہیں ہماری ساری کمزونیاں بہت جاد ان کو ملوم ہو جائیں گی اتنے میں اپریشن روم کا دروازہ کھلا اور چار سفید پوش کھلائی آدمی تاخل ہوئے یہ کھلائی سرجن تھے ان کے بیچے چار ان کے اسسسٹنٹ سرجن تھے انہوں نے آتے ہی سرجری کے حالات والا ٹیبل تھیو سانگ اور کیٹی کے سٹرچروں کے درمیان کر دیا اور سب سے پہلے تھیو سانگ کے سینے پر سے کمیز ہٹھا کر اس کا سینہ ننگا کر دیا تھیو سانگ تو خوب سے لڑس کیا یہ کام بقت اس کا سینہ چاہ کرنے والے تھے کیٹی بھی پریشان ہوگی کیونکہ اس کے بعد کیٹی کی باری تھی اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مسئیبت سے کس طرح سے نجات حاصل کرے اچانک اسے اپنی چھٹکی کا خیال آ گیا اگرچہ چھٹکی بجائے ایک عرصہ ہو چکا تھا اس کے بعد جانے میں خطرہ تھا کہ وہ نہ جانے کون سے شکل اختیار کر جائے مگر اس وقت ان کی جانبر بنی ہی تھی دونوں کی زنگیاں موت کی تلیز پر پہنچ چکی تھی کیٹی کو ہر حال میں یہ خطرہ مول لینا ہی تھا چنانچہ اس نے شیطانی لیڈر کا ذہن میں سوچ کر چھٹکی بجا دی چھٹکی کی آواز پر خلائیس رجروں نے کیٹی کی طرف دیکھا وہ یہ دیکھ کر ہنران ہے کہ کیٹی کے سٹرچر پر کیٹی کی بجائے ان کا شیطانی لیڈر جکڑا ہوا تھا کیٹی کے کھوئے والے جن دوست نے کیٹی کی مدد کی تھی اور اسے چھٹکی بجاتے ہیں شیطانی لیڈر کے شکل میں تبدیل کر دیا تھا کیٹی نے گسیری آواز میں کہا کام بکتو یہ تم نے مجھے یہاں کیوں جکڑا رکھا ہے کیٹی کی آواز بھی بھردانہ ہو گئی تھی سرجین تو دنگ ہو کر رہ گئے تھے وہ گبڑا کر پیچھے ہٹے تھیوں سانگ کو انہوں نے وہی چھوڑا اور تیزی سے شیطانی لیڈر کے چمرے کے تس میں کھول دیا تھیوں سانگ بھی کیٹی شیطانی لیڈر کو دے کر ہکا بکا رہ گیا تھا کیٹی شیطانی لیڈر کے نکاب میں تھی اور پوری اونچا لمبا مرد بن چکی تھی یہ تماشا تھیوں سانگ پہلی بار دیکھ رہا تھا کیٹی نے اسے اپنے چھٹکی کے بارے میں کئی بار بتایا تھا کہ چھٹکی بجانے پر وہ کسی بھی ایسے شخصی شکل تبدیل کر سکتی تھی جس کا اس کے ذہن میں زیادہ خیال ہو مگر پچھے دنوں اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوا تھا کہ چھٹکی بجانے سے اگر اس کی شکل مرد کی بن گئی تو دار عورت کا ہی رہ گیا تھا اس مسائقہ کے صورتحال سے بچنے کے لئے کیٹی نے فیصلہ کال لیا تھا کہ وہ کبھی چھٹکی نہیں بجائے گی مگر اب ان کی زندگی اور موت کا سوال تھا چنانچہ اس لئے کیٹی کو چھٹکی بجانے کا خطرہ مول لینا پڑ گیا چھٹکی بجانے سے وہ شیطانی لیڈر کی شکل میں آ گئی تھی اگرچہ اصل شیطانی لیڈر اس کھلائی کیمپس میں اپنے خاص کمرے میں مجور تھا مگر کیٹی اس کی نقلی شکل میں اپریشنوں میں مجور تھی کھلائی سرجن نے شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کے آگے عدب سے جھکر کہا تھا بوس آپ یہاں کیسے آگے کیٹی نے مردان آواز میں چی کر کہا تھا حرام خور یہی بات تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اس دشمن لڑکی کے جگہ مجھے کیوں باندھ کر رکھ دیا اسے تلاش کرو وہ کہاں گائب ہو گئی ہے کھلائی سرجن باہر کو بھاگے اپریشن روم کھالی رہ گیا تھیو سانگ نے بیتابی سے کہا تھا کیٹی یہ تم ہی ہو نا کہیں تم اصر شیطان لیڈر تو نہیں ہو کیٹی نے مردان آواز میں کہا تھا تھیو سانگ بھائی میں کیٹی ہی ہوں اس نے میں نے اس چھٹکی کو ازمائیا تھا جس کا ذکر میں نے تم سے اکثر کیا کرتی تھی میرے جن دوست نے میری مدد کی ہے اس بار اس نے میرے ساتھ کوئی مزاک نہیں کیا لیکن ہمیں یہاں سے فورا نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اصر شیطان لیڈر کو پتا چاہ جائے گا کیٹی نے جلدی سے تھیو سانگ کے جسم کے گرد بندے ہوئے تسمیں کھول دیئے تھیو سانگ اپنی کمیز درست کرتا ہوا سٹرچر پر سے اٹھ بیٹھا کہنے لگا ہم کدھر جائیں ہمارے پاس کوئی گن بھی نہیں ہے کیٹی دروازے کی طرف برتوے بولی میرے ساتھ آؤ میں ان کے لیڈر کی شکل میں ہوں میرا حکم کوئی نہیں تال سکے گا تھیو سانگ نے کہا جب تک اصل نکل کا بانڈا نہیں پھوٹ جاتا میں یہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جاتا ہوں محفوظ مقام تک پہنچ جاتا